اسلام علیکم ڈیر ویورس میں ہوں وحید وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہو سائل ٹیکسچرہ تو سائل ٹیکچر جو یہ ایک فیزیکل پراپرٹی ہے سائل کی تو سائل ٹیکچر کو ہم کس طرح ڈیپائن کریں گے تو اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دہ ریلیٹیو پروپورشن آف مینرل پارٹیکل آف ڈیفرینٹ سائزم پریزنٹ ان دہ سائل اس کا سائل ٹیکسچرہ دیکھو سائل جو اس میں ڈیفرینٹ سائز کے جو مینرل پارٹیکل پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو ریلیٹیو پروپورشن ہوتا ہے اس کا جو ریلیٹیو پرسنٹیج ہوتا ہے اس کا جو ریلیٹیو ایماؤنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سائل ٹیکسچرہ میں آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کنسیڈر کر لے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ٹائپ ہیں مینرل پارٹیکل کی اور اس کی ہم پرسنٹیج لیتے ہیں 50 اور یہ گرین جو ہے یہ دوسرا ٹائپ ہیں مینرل پارٹیکل کی اور اس کے ہم پرسنٹیج لیتے ہیں 13 اور یہ بلیک جو ہے یہ تیسرا ٹائپ ہیں میں مینرل پارٹیکل کی اور اس کے ہم پرسنٹیج لیتے ہیں 20 تو یہاں پر یہ ہمارے ساتھ سائل جو ہے یہ پریزنڈ ہے اور اس میں تین ٹائپ کے مینرل پارٹیکل ہیں اور اس تین ٹائپ کے مینرل پارٹیکل کی جو سائز ہے وہ بھی ڈیپرن ہے تو اس سائل میں جو ریٹ سے میں نے شو کیا ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 50 ہے جو گرین سے میں نے شو کیا ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 30 ہے اور جو بلیک سے میں نے شو کیا ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 20 ہے تو یہ جو ریلیٹیو پرسنٹیج ہے ان مینرل پارٹیکل کا اس سائل میں اس کو ہم کہتے ہیں سائل ٹیکشرا سائل جو یہ بنتے ہیں مینرل میٹر سے اور یہ مینرل میٹر جو ہی یہ ڈیرائیو ہوتے ہیں راگ سے راگ پارٹیکل جو ہی اس کے ڈیفرنٹ ٹائپ ہے فرسٹ جو ہے وہ ہے گریولا سیکنڈ جو ہے کورس سینڈا تڑھ ہے فائل سینڈا فورت ہے سیلٹا آور فیفٹ ہے کلے تو جو گریولا پارٹیکل کی جو سائز ہوتے ہیں وہ مور دین ٹو ایم ایم ہوتی ہے ان ڈیامیٹر ہوں ایم ایم کا مطبع میلی میٹر ہے کورسینڈ کی پارٹیکل کی جو سائز ہوتی ہے وہ ٹو سے لے کر 0.2 ایم ایم تک ہوتی ہے فائل سینڈ کی جو سائز ہوتی ہے یعنی کہ فائل سینڈ پارٹیکل کی جو سائز ہوتی ہے وہ 0.2 سے لے کر 0.02 ایم ایم تک ہوتی ہے سیلٹ پارٹیکل کی جو سائز ہوتی ہے وہ 0.02 سے 0.002 ایم ایم تک ہوتی ہے اور کلے پارٹیکل کی جو سائز ہوتی ہے وہ لیس ڈے نا 0.002 ایم ایم ہوتی ہے تو ٹیکسٹر کے بیس پارا سائل جو ہے اس کے فائل ٹائپ ہیں فرسٹ جو ہے گریول سائل سیکنڈ ہے سینڈہ ہے سینڈہ تڑھون ہے سیلٹھا فورتھون ہے کلے فیفٹھون ہے لوم تو ان فائل ٹائپ جو ہے اس کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے یعنی کہ اس کی جو کریکٹریسٹ ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہم پہلے لیتے ہیں گریول سائل کو تو گریول سائل جو ہے دے کنٹین آہائی پروپورشن آف ہاں سمارٹ سٹونز ہم گریول سائلز میں آپ لوگوں کو سمارٹ سٹون کی جو پرسنٹیج ہوگی زیادہ ملے گی اور اس سمارٹ سٹونز ہوتے اس کو ہم ٹیکنکلی گریول کہتے ہیں گریول کی اردو مانی ہے بجری ہم کمبینیشن آف سمارٹ سٹون کو کہتے ہیں تو گریول سائل میں آپ لوگوں کو سمارٹ سٹون کی پروپورشن زیادہ ملے گی سیکنڈ جو ہے سینڈ تو سینڈ کو اردو میں ہم ریت کہتے ہیں سینڈ جو ہے دے کمسیسٹ آف لارٹ پارٹیکل آف ہاں سائلہ سینڈ جو ہے یہ لارٹ پارٹیکل آف سائل پر مشتمل ہوتے لارٹ پارٹیکل کا مطلبہ کہ یہ جو پارٹیکل ہوتے اس کی سائز ہے وہ لارجر ہوگی اگر کورس سینڈ ہے تو ٹو سے لے کر زیرو پائنٹ ٹو ایم ایم تک ہوگی سائز یعنی کی ڈائیمیٹر میں اور اگر فائن سینڈ ہے تو زیرو پائنٹ ٹو سے لے کر زیرو پائنٹ زیرو ٹو ایم ایم تک ہوگی سیکنڈ جو کاریکٹریسٹک ہے وہ یہ ہے تو یہ جو سینڈی سائل ہوتے ہیں اس میں وٹر جو وہ سٹے نہیں کر سکتے یہ سینڈی سائل جو ہوتر کو ہولڈ نہیں کر سکتے وٹر کو ابزرب نہیں کر سکتے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ سینڈ کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ لارجر ہوتے ہیں سائز میں تو اسی وجہ سے اس کے پارٹیکل کے درمیان جو انٹر سپیس ہوتے ہیں وہ لارجر ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وٹر جو سینڈی سائل میں سٹے نہیں کر سکتے یہاں پر جو وٹر ہوتے ہیں وہ ڈیپ ٹو دا سائل چلے جاتے ہیں سینڈی سائل سے ترد جو کاریکٹریسٹک ہے وہ یہ ہے کہ سینڈی سائل جو ہوتے ہیں اس میں ایر جو زیادہ ہوتی ہیں اگین میں وہی بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں اس میں انٹر سپیس جو ہے وہ لارجر ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے پارٹیکل میں ایر جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ ایمانٹ اپ ایر جو سرپولیٹ ہوگی فور جو کاریکٹریسٹک ہے وہ یہ ہے کہ سینڈی سائل جو ہوتے ہیں یہ سٹیکی نہیں ہوتے یہ چھپکتے نہیں ہے کسی ابجیکٹ کے ساتھ اور یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لے کہ جو سینڈی سائل ہوتے ہیں جب یہ ڈرائی ہوتے ہیں میں ڈرائی میں ڈرائی کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ جب یہ ڈرائی ہوتے ہیں تو اس کو جب ہم ہینڈ میں سکویز کر لیتے ہیں یعنی کہ پریشر اس پر جب ہم اسی طرح لگا لیتے ہیں تو جب ہم اس سے پریشر کو ریلیس کر لیتے ہیں تو پیر اس کے پارٹیکل جو وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پراپرٹی ہے سینڈی سائل پارٹیکل کی تڑھا جو وہ ہے سیلڈا تو سیلڈی سائل جو ہوتے ہیں دے کنسیسٹ آف سمار پارٹیکلز ہوں سیلڈی سائل جو ہے یہ سمار پارٹیکل پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی کہ جس کی سائل جو وہ زیرو پائنٹ زیرو ٹو سے لے کر زیرو پائنٹ زیرو ڈیرو ٹو ایم ایم تک ہوتی ہیں دہ پارٹیکل آف سیلڈی سائل آرہا فلور لائک آرہا تیلکم لائک فلور کا مطلب ہے آٹھا اور تیلکم جو یہ بھی ایک ٹائپ ہے پاورڈر کی ہیں تو سیلڈی سائل کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ فلور لائک ہوتے ہیں آرہا تیلکم لائک ہوتے ہیں یہاں پر میں ڈرائی فلور کی بات کر رہا ہوں ویٹ فلور کی بات نہیں کر رہا ہوں تر جو کا ریکٹسٹک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جو سیلڈی سائل ہوتے ہیں اس کے پارٹیکل کی سائل جو ہوتی ہے وہ سمال ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے اس کے پارٹیکل کے درمیان جو سپیسز ہوتے ہیں وہ سمال ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایر اور وٹر جو یہ اس میں فریلی موگ نہیں کر سکتے ہیں میں پیر وہی بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں اس کے درمیان سپیسز جو سمال ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے درمیان وٹر جو فریلی موگ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اس سیلڈی سائل میں ایبزراب اور ریٹین ہو جاتے ہیں لیکن لیس اماؤنٹ میں لیس اماؤنٹ اس لیے یہاں پر میں نے یوز کیا ہے کہ کمپیار ٹو کلی یہ لیس اماؤنٹ آف وٹر جو وہ ایبزراب کرتے ہیں اور کمپیار ٹو سینڈ یہ مور اماؤنٹ آف وٹر جو وہ اس کو ایبزراب کرتے ہیں سیلڈی سائل میں جب ہم وٹر ایڈ کر لیتے ہیں یعنی کہ جب یہ ویڈ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہیوی ہو جاتے ہیں ہیوی اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایک سٹران وٹر جو ایڈ ہو جاتے ہیں اور وٹر جو اس کی اپنی ہی ویڈ ہوتی ہے اور سٹیف کا مطلب ہے سختہ یعنی کہ آٹھا جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہم اس میں وٹر ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہیوی بھی ہو جاتی ہیں اور سٹیف بھی ہو جاتی ہیں یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کر لے کہ جو ویٹ سیلٹی سائل ہوتے ہیں وہ سٹیکی نہیں ہوتے لیکن جب ہم اس میں تھوڑا سا پریشر یعنی کہ جب ہم اس پر تھوڑا سا پریشر ایکزرٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے سے سٹیکی بن جاتے ہیں نیکسٹ نوٹ ہے وہ ہے کلے تو کلے کی طرح ہوتے ہیں دے کنسیسٹ آف ویری سمال پارٹیکل ہیں یہاں پر میں نے لگایا ہے سیرف سمال پارٹیکل یہاں پر ویری سمال پارٹیکل ہیں یعنی کہ اس کی جو سائز ہوتی ہے وہ زیرہ پائنٹ زیرہ زیرہ ٹو ایم ایم ہوتی ہیں کلے پارٹیکل جو ہوتے ہیں ناٹ اپیرنٹ ٹو آئیزم کلے پارٹیکل جو ہوتے ہیں اس کو ہم نیکٹ آئی سے آئیڈنٹیفائی بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کی جو سائز ہوتی ہے وہ انتہائی سمال ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے بتایا ہے سمال سپیسیز پریزنٹ بیٹوین دا پارٹیکل ہم کلے پارٹیکل کے جو سائز ہوتے ہیں وہ انتہائی سمال ہوتے ہیں اسی وجہ سے کلے پارٹیکل کے درمیان جو سپیسیز ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی سمال ہوتے ہیں تو it has large water holding capacity ہیں کلے پارٹیکل جو ہے large water کو عوضرب کرتے ہیں large water کو ہولڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو سپیسیز ہوتے ہیں وہ انتہائی سمال ہوتے ہیں تو اس میں water جو فریلی مومنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر روک جاتے ہیں It is a very less airy Clay particle جو ہی اس میں air جو ہے وہ انتہائی less amount میں circulate ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو spaces ہوتے ہیں وہ انتہائی small ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ they are less airy This soil may become waterlogged and unsuitable for plant growth Waterlogged we call waterlogged we call waterlogged جس میں water کی concentration انتہائی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں insufficient oxygen ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو spaces ہوتے ہیں وہ تو اکپائی کیا ہوتے ہیں Water نے تو اس میں oxygen کے لیے جگہ جائے وہ نہیں ہوتی oxygen کے لیے space جائے وہ نہیں ہوتی تو اس میں oxygen جائے وہ insufficient ہوتی ہے تو وہاں پر plant کی جو growth ہوتی ہے وہ unsuitable ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر plant جو وہ water کو بھی اچھی طرح absorb نہیں کر سکتے کیونکہ water جو وہاں پر freely movement نہیں کر سکتے اور oxygen بھی insufficient ہوتی ہے تو یہ جو clay ہے clay یہ plant growth کے لیے unsuitable ہیں اور یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لے کہ clay جو ہے یہ جب wet ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم اس میں water add کر لیتے ہیں اور جب یہ dry ہو جاتی ہے تو پھر یہ hard ہو جاتی ہے compact ہو جاتی ہے اور اس میں crack جو ہے وہ develop ہو جاتے ہیں درار جو ہے وہ آ جاتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں یعنی کہ small pores جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں next one جو ہے وہ ہے loma تو لوم کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو لوم جو ہے یہ combination ہوتا ہے سینڈ یعنی اس میں 40% سینڈ ہوتے ہیں سیلٹ اس میں 40% سیلڈ ہوتے ہیں اور clay یعنی اس میں 20% clay ہوتے ہیں تو جب یہ 3 combine ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ اور properly mixed ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس سائل کو ہم نام دیتے ہیں لومی سائل یا لومہ اور یہ water کو absorb کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ARE بھی ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے لوم جو ہے یہ best سائل ہے plant growth کے لئے plant life کے لئے لوم جو ہے اس کے 3 type ہیں ایک ہم کہتے ہیں سینڈی لوم ایک ہم کہتے ہیں سیلٹ لوم ایک ہم کہتے ہیں clay لوم لوم مال ماں اور لوم جس میں سیلٹ کی پرپورشن زیادہ ہوتے ہیں or لوم اور لوم جس میں لوم مال و Vamp اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں کمینڈ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریتے ہیں خدا حافظ